بینہ دیری کریں بیڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اکشر یہ سوال اٹھتا رہتا ہے کہ جب بابا ساپ بھارت کے سب سے بڑے بکیل باقانون منطری تھے تو انہوں نے بھاگہ سنگھ اور راجگرو بے سکدیب کا کیس کیوں نہیں لڑا تھا دوستو آپ سبھی کی جانکاری کے لیے بتا دیں کی جس سمیہ بھاگہ سنگھ اور راجگرو بے سکدیب کا کیس لاہور میں چل رہا تھا اور بابا ساپ بھیورا امبیڈگر ممبائی میں رہا کرتے تھے اور بیسے بھی بھاگہ سنگھ کے کیس کی پیروی اس سمیہ کے بکیل آسف سلی کر رہے تھے تیہیس مارچ انیس سو اکٹیس کا وہ دن جب ان تین مہاپورسوں کو فانسی دی گئی تھی تو چلیے دوستو اس کاروے کو بستار سے جانتے ہیں یہ بہت دور تھا جب سودر اتیسودر یا یوں کہیں کی امبیڈگر جب سکول جاتے تھے تو انہیں سکول کے باہر دروازے کے پاس بیٹھ کر پڑھائی کرنے پڑھتی تھی چونکہ بھاگہ سنگھ سکھتے تو انہیں یہ دنس نہیں جھیلنا پڑا تھا سکشت ہو کر امبیڈگر نوکری کرنے بڑھوڑا گئے تو انہیں گرائے پر ہوتل دھرمشالہ کمرہ تک نہیں ملا جب سٹیڈنٹ کالیج میں پروپیسر بنے تو بچے ان سے پڑھنے کے لیے راجی نہیں ہوئے ایسے میں جون انیس سو تیہیس سے امبیڈگر نے بقالت کا کام سرو کیا انہیں بار کاؤسنگ میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دی گئی ارست ساتھ کے چلتے امبیڈگر کو کیس نہیں مل پاتے تھے جاتی بات کے کارن کیس نہیں ملنے پر انہوں نے برٹلی پاؤنچ کاؤنٹلی میں لیچر کا کام شروع کر دیا دوستو یہ بہے دور تھا جب کسی اچھوٹ کے چھونے بھر سے ہندو کا دھرم بھرشت ہو جاتا تھا بیسے بھی بھرگستنگ کے کیس لاہور میں چل رہا تھا جبکہ امبیڈگر ممبائی میں رہا کرتے تھے اور بھرگستنگ کے کیس کی پیروی جانے مانے بکیل آصیف علی کر رہے تھے بغالت کے شیطر میں ان کا دب دبا تھا ایسے میں آصیف علی کو ہٹا کر امبیڈگر کو کیس دینے کی کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا ایک مہتر اچھوٹ بکیل کے طور پر امبیڈگر کی پہچانتی جاتی بات اور بھیدواب کے قارن امبیڈگر نہیں لڑ سکی بھاگستنگ راجبرو بے سکدیب کا کیس تو دوستو آپ کو ہماری یہ والی جانکری کیسی لگی ہمیں کمینٹ کر کر جرور بتائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سسکرائج بھی جرور کریں